ندیم ازغر زہن پوری صاحب بارکہ ہے مولا میں خراجی عقیدت پیش ورمائے تھے آپ حضرات سما فرما رہے تھے اس مقام پر ہمیں ایک شاعر یاد آیا مرہوم عمر دراز ا عمر زخمی میرٹھی چودہ سو سال بعد سچ بولا عمر زخمی چودہ سو سال بعد سچ بولا اور اس نے جانے کتنے اس نام کے لوگوں کو زخمی کر دیا کہ درتے نہیں ہیں پیر سے نہ دستگیر سے عزت جنہیں ملی ہے جناب عمیر سے اس نام کا ہر آدمی زخمی ہو جائے اس طریقے دا دیر ناک شیر پہنچے لے جاؤ کہ درتے نہیں ہیں پیر سے نہ دستگیر سے عزت جنہیں ملی ہے جناب عمیر سے تو تاریخ خن پہ صاف لکھا ہے یہ دیکھ لو بخن کا چور پکڑا گیا ہے غدیر میں تاریخ خن پہ صاف لکھا ہے یہ دیکھ لو بخن کا چور چجا جان ہر آدمی یہ شیر نہ سنے ڈاکٹر پایا مازمی کا جو مضبوط دل رکھتے ہیں وہ شیر سنے ہر آدمی نہ سنے یہ شیر جو مضبوط دل آپ کے جیسے رکھتے ہیں وہ شیر سنے ہے نا بخن کا چور پکڑا گیا ہے ایک باوات بلند نعرے سولاد پڑھ دیں آجب بلندی پہ غدیر کا منظر دکھا رہا ہوں آجب بلندی پہ ڈاکٹر پایا مازمی آخری شیر شیر کو آواز بہت اچھا سنا دوستو شکریہ آپ حضرات کا اس لیے کہ شائر ہر جگہاں ایسا ہی پڑھتا ہے ہم بھی اتنی طاقت سے پڑھتے ہیں چاہے دو ہی بچے بیٹھیں ہوں سامنے پڑھتے ہیں ایسا ہی ہیں کانکور میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ دو چار لوگ رہتے ہیں پیش خانی مگر پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہیں مگر آپ سن اچھا رہے ہیں وہ بھی میرے پڑھنے کی نہیں ہے نہ کسی شائر کے پڑھنے کی خوبی ہے سب شائر ہر جگہاں ایسا ہی پڑھتے ہیں یہ گراف ایجنسی والے ہمارے دو بھائی ہاں بیٹھے ہیں ان کے سائٹ پہ جا کے چیک کریے ہر شائر ایسا ہی پڑھتا ہے یہی شائر پڑھتا ہے مگر آپ سن اچھا رہے ہیں بہت اچھا سننا ہے اس کا شکریہ ایک اور بہت بلندہ رسول اللہ کو اجب بلندی پا اگر آپ کے جیسا دل رکھیں وہ سنیں شیئر نہیں تو سب چھوک رہے ہیں کہ اجب بلندی پا اللہ کے ولی پہنچے قدم جمعے ہوئے صورت جلی پہنچے اجب بلندی پا اللہ کے ولی پہنچے قدم جمعے ہوئے صورت جلی پہنچے خود اپنے دوچ پا کیسے کوئی قدم رکھ دے وہاں نبی بھی نہ پہنچے جہاں علی پہنچے خود اپنے دوش پا کیسے کوئی قدم رکھ دے خود اپنے دوش پا کیسے کوئی قدم رکھ دے وہاں نبی بھی نہ پہنچے جہاں علی پہنچے ہی حضرات یہ ڈاکٹر پہ آمازمی کے چار مصرے ایک بہت عظیم شاعر ہماری برزن کا میں گزارش کر رہا ہوں انہیں مصروں کی روشنی میں جناب فرمان آبدی صاحب جو پرائیلی کی سرزمیر سے تشریف لائے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے ناری صلوات سے استقبال کریں حضران نمیحفل سلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سب ہی حضرات کو جشنی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور چار مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ میرے علی سے عداوت کا شوق ہے جس کو میرے علی سے عداوت کا شوق ہے جس کو قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے میرے علی سے عداوت کا شوق ہے جس کو قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے تو علی کے منکروں جنت کا تو سوال نہیں دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے علی کے منکروں جنت کا تو سوال نہیں دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے میرے بھائی جو پیچھے بیٹے مجھے لگ رہا کہ ہی نہیں بولنا ہے تو شہر سنیے کہ ہاں ان کو بھی منکرانے اتش میں کرو شمار تشنالبی کے ذکر پہ جو آہنا کرے تشنالبی کے ذکر پہ جو آہنا کرے تو سن کر بیان فجائلِ مولاِ کائنات اور لانت ایسے شخص پہ جو آہنا کرے سن کر بیان فجائلِ مولاِ کائنات لانت ایسے شخص پہ جو آہنا کرے سن کر بیان فجائلِ مولاِ کائنات لانت ایسے شخص پہ جو آہنا کرے سرواد پڑے محمد والے محمد پر زائد بھائی امام حسین کی یاد دلا رہے تھے تو مجھے بھی امام حسین کے مصرے یاد آگئے ایک بلند ترین سلوات پڑھیں تب امام حسین آپ کو سنا ہوں ایک بات میں کہہ دوں کہ بیسے جنہ علی کی ولایت کا سہارہ کافی ہوتا ہے انہیں درو دیوار کی سہاری کی ضرورت نہیں پڑتی اور بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ نہیں ہوتا تو یہ مومین جو فاصلے سے بیٹھے ہیں اگر قریب آ جائیں تو مجھے بھی پڑھنے میں مزا آئے گا اور آپ کو سننے میں مزا آئے گا ایک بلند ترین سلوات پڑھیں انشاءاللہ ایک توفہ دیکھ کر جاؤں گا زائد بھائی غدیر کا جو غدیر کا حقیقتاً توفہ ہے وہ آپ تک پہنچا کر جانا ہے کہ جنت کا چاندرس کا تارہ حسین ہے بھائی بھائی جنت کا چاندرس کا تارہ حسین ہے جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ حسین ہے جنت کا چاندرس کا تارہ حسین ہے جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ حسین ہے تو یہ موجزہ تو دیکھئے زہرہ کے لال کا ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے یہ موجزہ تو دیکھئے زہرہ کے لال کا ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے اب پانچ بند پڑھنا ہے جس میں دو میں نتیجہ ہے تین بند تمہیدن پڑھنا ہے اور یہ مصرے میرے نہیں ہیں یہ مصرے ہیں شم سبری صاحب کے جو مجھے بہت پسند ہیں آپ کو سنا کر جاؤں گا بغیر سنا مانوں گا نہیں کہ نہ مبدت نہ محبت نہ ولا مانگی ہے نہ مبدت نہ محبت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ مبدت نہ محبت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نترتِ اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں عالم نہ یہ آقوہ کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو پسلیاں تھام کے زہرانے دعا مانگی ہے ہم مٹا سکتا نہیں کوئی اداداروں کو پسلیاں تھام کے زہرانے دعا مانگی ہے نہ مودت نہ محبت نہ ولا مانگی ہے نہ فضائل نہ فضیلت نہ سنا مانگی ہے نہ کبھی نسرت اسلام کی دولت مانگی نہ یہ تلوار چلانے کی ادھا مانگی ہے نہ یہ جرار نہ کررار نہ خیبر میں علم نہ یہ آقوہ کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے عمر بر جس نے نہ مانگاؤ خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے اب مٹا سکتا نہیں کوئی اداداروں کو پسلیاں تھام کے زہرانے دعا مانگی ہے تو اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے آج عباس سے زینب نے رضا مانگی ہے اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے آج عباس سے زینب نے رضا مانگی ہے اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے آج عباس سے زینب نے رضا مانگی ہے لیجئے وہ توفہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں توفہ پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ کہوں گا جو خطابت کا جملہ ہے زینب بھائی پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی دنیا کہہ رہی ہے کہ فضائل علی سب کی سمجھ میں کیوں نہیں آتے فضائل علی سب کی سمجھ میں کیوں نہیں آتے تو سنیے یہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں آوارہ تہلنے والی بدکردار ماں کی بدکردار اولادوں کی سمجھ میں فضائل علی نہیں آئیں گے فضائل علی مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں آوارہ تہلنے والی بدکردار ماں کی بدکردار اولادوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے ان کے لئے سلمان ہونا چاہیے ان کے لئے قمر ہونا چاہیے علی کی محفل ہے غدیر کی محفل ہے کون علی وہ علی جو کل ایمان ہے علی مرد مائدان ہے علی دین کا سلطان ہے علی ہر مقتل میں رحمان ہے علی بامردی کی پہچان ہے علی بے مثل ہے علی زی شرف ہے علی زی کرم ہے علی زی عزم ہے علی زی حسب ہے علی زی نصب ہے علی کل ایمان ہے علی مرد مائدان ہے علی شرف بھی ہے شریف بھی ہے شرافت بھی ہے کرم بھی ہے کریم بھی ہے کرامت بھی ہے یہ علی کے فضائل پڑھنا ہوں کسی تچھے مچھے آدمی کے نہیں اب خدا کی قسم مجھے وہ زبان پسندی نہیں جو چھولے بھٹو رہے گی دکان پر تو بولے چائے اور ہوتلوں پر تو بولے چوراہوں اور گلیوں پر تو بولے لیکن جب اہلِ بیت اور لسان اللہ کا تذکرہ ہو تو جس کے صدقے میں زبان ملی ہے وہ زبان خاموش رہے یہ فضائلِ علی بیان ہو رہے ہیں علی کلیہ ایمان ہے علی مردِ میدان ہے علی دین کا سلطان ہے علی المقدر میں رہمان ہے علی بے مصلا علی ذی شرف علی ذی کرم ہے علی ذی آدم ہے علی ذی حضب علی ذی نصب ہے علی عصد اللہ ہے علی باب علم ہے علی تقت و تاج کو ٹھوکروں میں رکھنے والا ہے علی سقلین کی شان ہے علی حافظِ قرآن ہے علی خیبر کشا ہے علی درجات کی بلندی ہے علی صاحبِ ذلققار ہے علی رہبرِ اسلام ہے علی ثابت قدم مولا ہے علی زامنِ اسلام ہے علی تطہیر کی میزان ہے کرم بھی ہے کریم بھی ہے کرامت بھی ہے مطن بھی ہے مطین بھی ہے مطامت بھی ہے یہ وہ علی ہے کہ جس کا نور آدم میں آیا تو علم بنا نور میں آیا تو تقویٰ بنا ابراہیم میں آیا تو خلد بنا موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا عیسیٰ میں آیا تو زہد بنا یوسف میں آیا تو جمال بنا تراب پہ بیٹھا تو ابو تراب بنا یہ وہی علی ہے جو خیبر میں آیا تو مردِ میدان بنا کندق میں آیا تو قلعِ ایمان بنا اوہد میں آیا تو شاہِ لا فتح بنا یہ وہی علی ہے جو تور پہ پہنچا تو جلوہ بنا میراج پہ پہنچا تو لہجہ بنا عرشِ منیر پہ آیا تو اولا بنا ممبرِ غدیر پہ آیا تو مولا یہ وہی علی ہے جو عرشِ منیر پہ آیا تو اولا بنا ممبرِ غدیر پہ آیا تو مولا بنا یہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں آوارہ ٹہلنے والی بد کردار ماں کی بد کردار اولادوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے لیے سلوان ہونا چاہیے اس کے لیے کمبر ہونا چاہیے ایک سلوان پڑے محمد و حال محمد کہ جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا تو نبی کی پشتفہ آ کر حسین بیٹھے ہیں بڑا سواب ہے کاندھے پتہ زیار رکھنا